ناظرین محترم مگر ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئی بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہو سکے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں رشین منسکرٹ آرمی کی اس آرمی کو بیادر میر پیوتن کی پسندیتہ ترین آرمی کا عزاز بھی حاصل ہے اس آرمی میں بھرتی ہونے والی ہر لڑکی نہ صرف بے حد خوبرو ہوتی ہے بلکہ ان کو ہر صورت منسکرٹ پہنا لازمی ہوتا ہے جس سے یہ بے حد اٹریکٹیو بھی نظر آتی ہیں اس آرمی کا مقصد صرف ٹریٹ کرنا ہوتا ہے یعنی ان کی ٹریننگ بھی صرف ٹریٹ تک ہوتی ہے ناظرین اس کے بعد بات کرتے ہیں دنیا کی خطرناک خواتین افواج میں سے ایک یعنی اسرائیل خواتین فوج کی ان خواتین کو دنیا کی سخت ٹرین ٹریننگ دی جاتی ہے یہ نہ صرف خوبرو جسامت بلکہ خطرناک حد تک کسی بھی مرد کمانڈو تک کو پچھارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان خواتین کا ماننا ہے کہ اسرائیل کی حفاظت کرنا ان پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ وہاں کے مردوں پر تو اس بات سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ یہ خواتین کتنی پروعظم ہوتی ہیں اس کے بعد ناظرین دنیا کی ایسی ملٹری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جن کا کام بلا شبہ انتہا سے زیادہ شرمناک ہوتا ہے جی ہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں نورتھ کوریا کی فیمل افواج کی اس آرمی کو صرف امیر فوجی افسران کی راتے رنگین بنانے کے لیے ہائر کیا جاتا ہے ان خواتین کو اتنے سخت آرڈرز ہوتے ہیں کسی بھی افسر کے ساتھ جو وہ کرنا چاہیں وہ کرنے دیتی ہیں اس کے علاوہ ان خواتین کو اپنی مرضی کے بال بنوانے اور اپنی مرضی کے کپڑے تک پہننے کی اجازت نہیں ہوتی جو بھی یہاں کے صدر چاہیں اس کے مطابق ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے ناظرین اس کے بعد بات کرتے ہیں دنیا کی عجیب و غریب مگر انتہائی سخت آرمی ٹریننگ کی جو کہ چائنہ کے پڑوسی ملک تائیوان میں کروائی جاتی ہے اس ٹریننگ کو روڈ ٹو ہیونز کا نام بھی دیا جاتا ہے اس میں یہاں کے فوجیوں کو گرم دھکتے ہوئے پتھروں پر سے رینگ کر گزرنا ہوتا ہے اور انعام کے طور پر ان کو اس ٹریننگ کے بعد اپنے گھر والوں سے گلے ملنے کی اجازت ہوتی ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ